سلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم لو میں یوٹیوب چینل انفرمیشن سعودی اریبی آج کی ویڈیو میں ہم تین موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے فیملی ویزٹ ویزا کے حوالے سے نمبر وان پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے جو ہے سعودی موفا ویب سائٹ کی اوپر جو ہے فیملی ویزٹ ویزا کی اپلیکیشن فارم جو فیل کر دیا ہے آپ نے جو ہے اپلیکیشن جو ہے سبمیٹ کروا دیا اور آپ کے پاس یہ سیم فارم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی سکرین کے اوپر آپ کے پاس سیم جو ہے فیملی ویزٹ ویزا کی اپلیکیشن ہے اور ابھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کفیل نے یا آپ کی کاؤپنی نے اس کے اوپر چیمبر آف کامرس یا غرفت جا رہی ہے وہ کروا دیا ہے یا نہیں اور پھر ہم سیکنلی یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو ویزا ڈاکومنٹ ہے جو ویزا ایشو ہوتا ہے وہ کتنے دن میں ہو جاتا ہے اور وہ کیسے چیک کرتے ہیں اور نمبر تھری پہ ہم چیک کریں گے اگر آپ کا ویزا ہے اس کو کافی دن گزر چکے ہیں ابھی دکھ آپ کا جو ہے ویزا نکلہ ہی نہیں ہے جو ہے ایشو ہی نہیں کیا سعودی موفہ نے آپ کا ویزا تو آپ کو کتنے دن مزید ویٹ کرنا چاہیے اور ویٹ کرنے کے بعد آپ کو کون سے ایکشن لینے چاہیے کدھر آپ کو یہ رپورٹ کرنے چاہیے یہ چیز تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے اوپر آپ کو 99% جو ویڈیوز ملیں گی وہ فیملی ویزا کے ریلیٹن ملیں گے آپ میرا چینل ویزید کریں آپ کو A to Z فیملی ویزا کے ریلیٹن کیسے اپلائی کرتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے جو ہے اعتماد سینٹر میں ویزا سٹیمپنگ کرنے کے لیے اور پھر سعودی عرب آنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ویکسین کے حوالے سے A to Z جو ہے توقع نہ ریجسٹر کرنے تک اپشر بنانے تک ہر چیز کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ملے گی اور یہ ساری ویڈیوز ساری کی ساری ایکسپینئس بیس ہے تو چلتے ہیں نمبر ون پوائنٹ کی اوپر جو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ اپلیکیشن تو جمع کروا دی ہے موفا کے اوپر ابھی آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا گرفہ تجاریہ ہوا ہے یا نہیں اگر دیکھیں گرفہ تجاریہ کیسے پتا چلے گا جب آپ ڈیٹیل اینٹر کریں گے جو ویب سائٹ آپ کو میں بتاؤں گا موفا کی جہاں جا کے ٹائپ کرنے ہیں اگر آپ کو سیم اپلیکیشن اپیئر ہوگی جب آپ ٹائپ کریں گے لیکن آپ کا یہ سجل کے نیچے رقم سجل کے نیچے آپ نے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں تصدیق یہ جو ریڈ سرکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے عربیق میں لکھا ہوا یہ تصدیق اگر انگلیش میں آتا ہے چیمبر آف کامرس آئے گا انگلیش میں اور عربیق میں آ رہا ہے تصدیق تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا گرفہ تجاریہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیٹ بھی آپ کو لکھی نظر آئے گی کہ آپ کا اس ڈیٹ کو جو ہے گرفہ تجاریہ ہوا ہے تو اس ڈیٹ سے جو ہے آن ورڈز مین کے ہنڈر پرسنٹ آپ کا جو ہے اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی ہے پہلے تو آپ نے صرف ڈیٹیل فیلپ کی تھی ڈیٹیل سبمیٹ کروائی تھی جب گرفہ تجاریہ ہو جائے مطلب کہ آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا آپ کا گرفہ تجاریہ ہو گیا اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا سعودی موفا کی طرف سے ایشو ہوا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسی اپلیکیشن پر جانا ہے اور آپ نے یہ رقم طلب اس کو نوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنا اکامہ نمبر یہ دو چیزیں چاہیے اور یہ دو چیزیں نوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے بے شک اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے سمپلی جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویزا ڈاٹ ویزا ڈاٹ موفا ڈی او وی ڈاٹ ایس اے یہ آپ نے ویزا ڈاٹ موفا ڈاٹ ڈی او وی ڈاٹ ایس اے ٹائپ کرنا ہے اور اس کو اینٹر کرنا ہے اور سی یہ آپ کو موفا کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں آپ نے فیملی ویزا ویزا آلرڑی اپلائی کیا ہوگا اور آپ نے یہ دیکھیں یہ نیچے ہی رہنا ہے اور یہ جہاں اپلیکیشن نمبر لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے اپلیکیشن نمبر جو رقم طلب تھا وہ آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا آئیڈی نمبر مینز کی کاما نمبر جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ ایمیج کوڈ ادھر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انکوائر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو الحمدللہ جو ہے یہ ویزا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے ویزا جو ہے ایشو ہو گیا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی میمبرز کی ڈیٹیل جس جس کو پرمیشن ملی ہے ویزا جو ہے جن جن کو ویزا جن جن کا ویزا ایشو ہوا ہے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی اور ڈاکومنٹ نمبر یہ دیکھیں یہ ویزا نمبر جو ہے ایشو ہو گیا ہے ڈاکومنٹ نمبر یہ ویزا ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اگر آپ کا جو ہے ادھر سمپلی آتا ہے کہ طلب زیارہ آلیا مینز کے ابھی تک آپ کا جو ہے وہ ویزا ڈاکومنٹ ایشو نہیں ہوا اور آپ کو ادھر جیسے میں نے بتایا تھا ریکمینز سجل کے نیچے آپ کے کاما کے نمبر وہ تصدیق اگر شو ہو رہی ہے تصدیق کیا چیمبر آف کامرس اور ساتھ میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹ بھی شو ہو رہی ہے کہ کب وہ ہوا تھا تو ابھی تک آپ کی صرف چیمبر ہوئی ہے ویزا جو ہے وہ ابھی آپ کا ایشو ہونا ہے اپنے دوست کا لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تقریبا دو ہفتے جو ہے ہمیں کرنا پڑا تھا دو ہفتے کے بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا ویزا انشاءاللہ نکل آئے گا جیسے یہ ویزا ڈاکومنٹ نکلا تھا تقریبا تین دن میں ویزا ڈاکومنٹ اپلائی کیا تھا یہ ایک ڈرائیور کا ویزا ہے پرویسلی جو میں نے کیا تھا وہ لیبر کا تھا تو لیبر کا جو میں اپلائی کیا تھا اس کا دو ہفتے لگ گئے تھے اگر آپ ویٹ کریں اگر ویزا نہیں نکلتا ویزا ایشو نہیں ہوتا سعودی موفا کی طرف سے آپ جائیں سی گوگل کی اوپر ادھر پھر آپ کریں ویزا ڈاٹ موفا ڈاٹ جی اوی سیم اسی ریب سائٹ کی اوپر جائیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد اوپر آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا ادھر رائیٹ سائیڈ پر انگلی دیکھا ہوئے تیکنیکل سپورڈ اس کے اوپر کلک کریں اور جب آپ ٹیکنیکل سپورڈ کے اوپر کلک کریں تو آپ کو ٹیکنیکل سپورڈ کے لیے یہ نمبر جو ہے اگر آپ انسائیڈ سعودی عرب ہیں تو آپ اس کے اوپر کل کریں تو آپ ان کو اپنا ایشو ایکسپلین کریں ان کو بتائیں کہ آپ نے 15 days ہو گئے ابھی تک آپ کا ایشو نہیں ہوا میں اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی میرا ایشو نہیں ہوا میرا ایک ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن ارابی میں سمجھ نہیں آرہی تھی کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا تھا تو میں نے جب ان کو کل گی تو انہوں نے مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ویزا لیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی question ہے آپ کے ذہن میں کوئی doubt ہے پلیز کمنٹ کریں انشاءاللہ information سعودی arabia اس کے اوپر جو ہے اپنا experience شیئر کرے گی آپ کے کمنٹ کے نیچے امید کرتا ہوں آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں اللہ حافظ